جی شکریہ مرتضی صاحب اصل میں جو اگلا آنے والا سال ہے اس سے بات کرنے سے پہلے ہم اگر اس بات کا جائزہ لے لیں مقتصر ہے کہ جب دوہزار تیرہ میں یہ حکومت اقتدار میں آئی تھی تو اس پر صورتحال کہاں پہ تھی میں صرف بنیادی جو ایک دہانچہ ہے جو کسی بھی معیشت کہوتا ہے اس کے اگر ہم جو بنیادی خطوخان لے لیں صرف اس پر بات کر لیں تو صورتحال توڑی سے واضح ہو جائے گی آپ کی کوئی بھی جو ایکانومی ہوتی ہے اس کے تین بریادی چیزیں ہوتی ہیں جب دیکھا جاتا کہ ایکانومی کی جو صحت ہے وہ کیسے یا اچھی ہے یا بری ہے یا کن حالات سے گزر رہی ہے اس میں آپ کی ایک سالانہ ترقی ہوتی ہے جی ڈی پی جس کو بولتے ہیں دوسرا آپ کا انویسمنٹ ہوتی ہے تیسری آپ کی سیوننگز ہوتی ہیں یہ بڑے بڑے چندک انڈکیٹرز ہیں اس کے بعد پھر آپ اس میں اور بہت سارے چیزیں بھی لاسکتے ہیں مہنگائی کو بھی لاسکتے ہیں جو ان کے پبلک فائنانسز کی صورتحال اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ کا ایکسٹرنل اکاؤنٹ جب یہ حکومت اقتدار میں آئی تھی تو اس وقت جو ہماری جو سالانہ ترقی کی شرح تھی وہ تقریباً تین فیصد کے قریب ہوتی تھی جو آج پانچ سال کے بعد جب یہ حکومت جاری ہے تو یہ پائی پوائنٹ ایٹ پسنٹ کا گروت ریٹ ان کا خیال ہے کہ سالے ہو جائے گا جو کہ ایک اچھی شرح ہے جو کہ یہ بہت پوزیٹیو چیز جاتی ہے دوسری جو دو بنیادی انڈیکیٹرز ہیں متضافہ وہ ہیں آپ کی انیسمنٹ اور سیونگ کے بہت قسمتی سے یہ جو ان دو جو بنیادی انڈیکیٹرز ہیں ان میں دونوں میں اپرویمنٹ نہیں آئی جس کا نقصان آج آپ کی معیشت کو یہ ہو رہا ہے کہ آپ کا جو داروں مدار ہے وہ غیر ملکی کرزوں پر اور اندرونی کرزوں پر بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ بینگ ایڈیویلٹنگ کنٹری ہماری جو ضروریات انفرسٹرکچر کی ہماری جو ضروریات سہت اور تعلیم کی اس کے لیے ہمیں پیسہ چاہیے تو وہ پیسہ نہ تو ہم سیف کر رہے ہیں اور نہ ہی ہم اتنی فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ لے کے آ رہے ہیں باوجود چائنہ پاکستان اکنومک اوریڈور کے کہ ہم اپنے ضروریات بغیر کرزہ لیے کہ پورا کر سکے اس کی وجہ سے صورتحل یہ پیدا ہو گئی ہے کہ جب یہ حکومت دوہزار تیرہ اپنے اقتدار میں آئی تھی تو پاکستان کے جو ٹوٹل غیر ملکی کرزے اور لائیبلیٹیز تھی وہ تقریباً سکسٹی ون عرب ڈالر کے قریب تھی جو آج جو فروری تک کا فیجر ہے وہ اکانوے عرب ڈالر آر ایڈی ہو چکا ہے اور آئی ایم ایف کا تخمینہ یہ ترانوے عرب ڈالر تک چلا جائے گا اگلے سال کا جو یہ تخمینہ لگا رہے ہیں یہ تیرہ عرب ڈالر مزید یہ بارو کرنا چاہ رہے ہیں یہ صورتحل اس لئے خراب ہو رہی ہے کہ جو ایک آپ کے جو نون ڈیٹ کریئٹنگ انفلوز ہوتے ہیں جیسے کہ فورن ڈیڈیکٹ انویسمنٹ ہے آپ کی برامدات ہیں اور فورن ارمیٹنسز ہیں اس میں اگر اضافہ ہوا ہے تو اتنا خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا جس کی وجہ سے آپ کا جو انثار و کرزوں پر کم ہوتا حکومت کی جو فوکس رہا ہے پچھلے پانچ سال میں وہ شارٹ ٹم میز کے اوپر رہا ہے چاہے وہ ہر تین ماہ بعد آئی ایم ایف کا ریبیو ہو چاہے کوئی الیکشن کا کوئی سٹینٹ ہو یا کوئی اور سیاسی وجوہات ہو اس کی وجہ سے جو بنیادی کام جو ایکانومی میں ہونے چاہیے تھے یہ نہیں کر سکے یہ اس کے باوجود ہے کہ ہمارا جو سیپیہ کا جو بنینزہ ہمیں پانچ سال میں ملا یہ اس کے باوجود یہ صورتحال بہتر نہیں ہوئی ایک جو چیز ان کی فیور میں جاتی ہے جو سینٹیمنٹ ہے نا ایک آنمی کے بارے میں وہ سینٹیمنٹ جو ہے وہ کچھلے پانچ سال میں کافی آتک پوزیٹیو ہوئے جس کی ایک بنیادی وجہ آپ کی سیکیورٹی کی صورتحال بھی کافی بہتر ہوئی ہے دوسرا اس میں سیپیک کا ایک فیکٹر تھا اور تیسرا پاکستان نے پہلی رفع پچھلے کو سولہ سال میں ایک آئی ایم ایف کا جو پروگرام وہ مکمل کیا تھا وہ کیسے مکمل کیا تھا لیکن ان کے قرارت پہ یہ چیز ضرور رہتی ہے کہ انہوں نے وہ تیر سال کا پروگرام مکمل کر لیا تھا سینٹیمنٹ پوزیٹیو اوورال اکنومک فنڈیمنٹلز پہ ان کی جو پروگرس ہے وہ مکسٹ ہے جب یہ حکومت اقتدار میں آئی تھی تو سرکولہ ڈیٹ جو تھا اس وقت کو چارسوسی عرب کا تجونہ نے واپس کر دیا تھا اب جب یہ حکومت سے جا رہے ہیں تو یہ تقریباً کوئی ایک ہزار عرب کے قریب پہنچ چکا ہے اس سے پہلے کہ میں دوسرے مہمانوں کے پاس جاؤں آپ نے ایک بات تو یہ بتائی کہ کوئی تیس عرب ڈالر پلس مائنس جو ہے وہ انہوں نے اضافہ کیا ہے کرزوں میں دوسری آپ نے خوشخبری یہ سنائی کہ کوئی تیرہ پلس عرب ڈالر کے لیے یہ مزید جا رہے ہیں تو کس کے پاس جا رہے ہیں اس میں ان کا خیال یہ ہے کہ تین عرب ڈالر کے یہ تو یہ صرف یورپ بانڈ اور سکوک بانڈ فلوٹ کریں گے یہ جس کا مطلب انٹرنیشل کیپٹیل مارکیٹ سے یہ پیسہ اٹھائیں گے دو عرب ڈالر کے یہ فورٹ کمرشل لونز لیں گے اور کچھ ساڑھے تین عرب ڈالر کے قریب یہ مختلف ممالک سے کرزہ لیں گے جس میں زیادہ تیرہ تیرہ پوائنٹ نائن بلے ڈالر یہ چائنہ سے لیں گے اس کے علاوہ کوئی ساڑھے چار عرب ڈالر کے قریب یہ ورلڈ بینک ایشن ڈیویلمنٹ بینک اور اسلامی ڈیویلمنٹ بینک سے لیں گے تو یہ موٹا موٹا کو تیرہ عرب ڈالر کے قریب یہ کرزہ لینا چاہ رہے ہیں اس میں آئی ایم اف کا کرزہ شامل نہیں ہے اگر ہم آئی ایم اف کے پاس چلے زیادہ جس کے کافی زیادہ مکانات ہے کہ ہم جائیں گے تو ان سے بھی اگر سال میں کچھ ڈیر دور اپ ڈالر مزیز آتا ہے یا جو بھی پروگرام کا صورتحال ہوتی وہ بات پہ پتا چلے گا وہ اس میں شامل نہیں ہے شکریہ شہباز رانا میرے کے لئے تصویر کو ہمیں بلیک انڈ وائٹ نہیں تھوڑا سے گری شیڈز بھی اس میں ہیں یقینی طور پر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ بہت سے بیرونی یا اندرونی عوامل کی وجہ سے بہتر ہوئی ہیں بہت سے چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں کہ نہیں ہو سکا مثلا جب ہم پیپرز پارٹی دور کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں اس وقت تیل کی قیمتیں جو ہوتی وہ ایک سو چالیس ڈالر پر بیرل تک پہنچ گئی تھی دو ہزار دس میں بھی فلڈ آیا تھا دو ہزار یارہ میں فلڈ تھا دو ہزار بارہ میں فلڈ تھا سیکیورٹی سیچویشن جو تھی اس حکومت کو یہ جگینی طور پر اس کے کریڈٹ میں جاتا ہے کہ اس کو بیرونی عوامل جو تھے بڑے پوزیٹیو ملے تیل کی قیمتیں جو تھی وہ بھی کم تھی سیکیورٹی سیچویشن جو ہے بہتر ہوئی اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو سہلاب جیسی کوئی آفہ جو ہے وہ دیکھنے میں نہیں ملی تو آپ کو جی ڈی پی گروڈ جو ہے وہ اس وقت نظر آ رہی ہے میرا نہیں کہا کہ ایکانومی جو ہے وہ بلکل ڈوب گئی ہے یا یہ کہیں کہ ایکانومی بلکل بہتر ہو گئی ہے یقینی طور پر ایکانومی دوہزار تیرہ کے مقابلے میں آج بہتر ہے لیکن اس کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ سٹرانگ نہیں ہو سکی اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں اپنے فسکل ڈیفیسٹ کی یا بات کرتے ہیں کرنٹ اکونڈ ڈیفیسٹ کی تو یہ دونوں وہ چیزیں رہیں گی جو کہ اگلی حکومت کو جو بھی پارٹی حکومت میں آئے گی اس کے لیے دردے سر جو ہے وہ بنا رہے ہیں اس پر ہم بات کریں گے وقت جو ملک کی جو معیشت ہے اس کی بنیادوں میں کوئی بہتری یہ لا پائے ہیں جس سے کہ ہمیں کوئی امید بنے دیکھیں جو مصبت چیزیں ملی ہیں اس سے کم از کم آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ ابھی جو آپ کو جی ڈی پی کے فگر ملیں گے جس کو نیشنل ایک آنٹس کمیٹی نے ابھی ریویو کیا ہے پچھلے دنوں تو پانچ اشاری آٹھ فیصد کی گروت جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ پچھلے بارہ سالوں میں سب سے ہائی ہے اور اگر آپ ورڈ بینک اور ایڈی بی اور آئی ایم اف وغیرہ کی تجزیہ پڑے تو کہا جا رہا ہے کہ اگلے دو تین سالوں میں پانچ پیسے سے زیادہ ہی جی ڈی پی رہے گی اب چیز یہ ہے کہ آل دو فنڈامینٹل جو ہیں وہ کمزور ہیں لیکن گروت جو ہے وہ ہو رہی ہے اب ہماری ایکانومی جو میں ایک اور جو سٹرکچرل پرابلم ہے جو کہ جس کا تعلق کسی حکومت سے نہیں نہ اس حکومت سے نہ پچھلی حکومتوں سے وہ یہ ہے کہ آپ کی جی ڈی پی کا سب سے بڑا کانٹیبیوٹر ہے سروسیس سیکٹر اور آپ کی نوکریاں سب سے زیادہ ہیں ایمپلائیمنٹ اور لائیولی ہوڈ زراعت پہ ٹیک سب سے زیادہ کلیکٹ ہو رہا ہے آپ کے منفیکچرنگ سے یعنی جہاں پہ نہ نوکریاں ہیں نہ وہ جی ڈی پی میں تو یہ جب تین طرح کی انوملیز آپ کی چل رہی ہے کہ جی ڈی پی جو ہے وہ سروسیس سے کانٹیبیوٹ ہو کے آ رہی ہے نوکریاں وزرات دیکھ رہی ہے جس کا کہ ٹیکسیس میں شیئر جو ہے وہ پرسنٹیجز میں آتا ہے اور ٹیکسیس جو ساری انڈسٹری دے رہی ہے تو وہاں پہ سٹرکچل پرابلم جو ہے وہ بہرحال موجود ہیں ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت آئی ہے جو بھی حکومت آئے گی لیکشن کے بعد اس کو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو دیکھنا ہوگا اس کو یہ دیکھنا ہوگا کہ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز جو ہیں ابھی ہم بات کر رہے ہیں نا یہ جو ٹیکسیشن کم ہوئی سلیپ سو ارب روپیہ ٹوٹل حکومت کو نقصان ہو رہا ہوگا ٹیکس کلیکشن میں اور اتنا ہی ہم پی آئیے اور یہ پاکستان سٹیل میل پبلک سیکٹر کو اگر دیکھے تو اس سے کئی گناہ زیادہ جو ہے وہ سال کا لاؤس ہم کرتے چلے جا رہے ہیں انرجی سرکلو ڈیٹ کیو ہے اس سکومت کے لئے بھی تھا وہ اگلی بھی کیونکہ جب آپ مہنگے داموں بجلی پیدا کر کے سستے داموں بیچیں گے تو اس پہ خسارہ ہوگا پھر ٹرانس میشن اور ڈسٹریبیوشن لاؤسز انفرسٹریکچر جب آپ کا ٹھیک نہیں ہوتا ہے جنریشن بڑھتی جائے گی تاریں ٹرانس فارمر گریڈ سٹیشن وہ ہی پرانے ہوں گے تو باتیس پیسہ تو وہ لاؤسز میں ہیں وہ آپ کے گینے چونے ہیں اور بجلی کی چوری اپنی جگہ تو جتنی زیارہ بجلی پیدا ہوتی ہے اتنا زیارہ سرکلو ڈیٹ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے تو کچھ ایسے ایشوز ہیں جس پہ ساری پلوٹیکل پارٹیز کو کوئی ایک قومی بیانی آنا ہی ہے جی اس پہ لے کے آنا پڑے گا دیکھیں نا پرائیوٹائیزیشن جب پیپلز پارٹی نے کرنا چاہی تو وہ اس وقت کی اپوزیشن نے نہیں ہونے دی اور پھر انہوں نے کرنے چاہی تو تو انہوں نے نہیں کرنے دی پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی نے اب کل کوئی نئی حکومت آئے گی اس کے سر پہ بھی یہ پی آئی ہے اور سٹیل میل ہوگا اور جب وہ پرائیوٹائیز کرنا چاہیں گے تو پھر اپوزیشن اسی طرح سے جو اگر پی ٹی آئی کی حکومت بجٹ پیش نہیں کرے گی تو اس سے جو ملکی جو اگر ابھی خیبر پختون کا اپنا بجٹ پیش نہیں کرتا جو کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ نہیں کریں گے تو وفاقی حکومت اپنا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ کلکولیٹ نہیں کر سکے گی اس کا حساب نہیں کر سکے گی تو اس حوالے سے یہ معاملات ہیں باکٹر سلیری صاحب اس سے پہلے کہ ہم وقفے پہ جائیں میں یہ کچھ چیزیں آپ سے شروع کرتے ہیں اور پھر وقفے کے بعد دوبارہ آپ کو میں زحمت دوں گا ایک تصویر شہباز رانہ نے ایک تصویر کشی کی ہے اور اس میں انہوں نے بتایا کہ نسبتاً اچھا کیا ہے لیکن فوری طور پر ہم کس طرف جا رہے ہیں جس میں وہ باروئنگ کی انہوں نے بات کی اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں ڈاکٹر ازاز آفتاب نے جو کچھ کہا اس پر پھر ہم وقفے کے بعد دوبارہ کہیں گے دیکھیں ایکانومی جو ہوتی ہے اگر پاکستان کی ایکانومی کو آپ پر آن ایوی دیکھیں تو کون سا سال ایسا تھا جس میں کہ ہم کہہ رہے تھے کہ اقتصادی مشکلات جو ہیں وہ نہیں ہیں ہر حکومت جب آتی ہے وہ کچھ نہ کچھ کرنے کے دعوے پہ آتی ہے جب وہ جا رہی ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جی سارا کچھ جو ہے وہ ڈوم اینڈ گلوم سیچویشن ہے میں رہا کہل اب تصویر کو ہمیں بلیک انڈ وائٹ نہیں تھوڑا سے گری شیڈز بھی اس میں ہیں یہ کنی طور پر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ بہت سے بیرونی یا اندرونی عوامل کی وجہ سے بہتر ہوئی ہیں بہت سے چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں کہ نہیں ہو سکا مثلا جب ہم پیپرز پارٹی دور کی بات کرتے ہیں تو دیکھئے اس وقت تیل کی قیمتیں جو ہوتی وہ ایک سو چالیس ڈالر پر بیرل تک پہنچ گئی تھی دو ہزار دس میں بھی فلڈ آیا تھا دو ہزار یارہ میں فلڈ تھا دو ہزار بارہ میں فلڈ تھا سیکیورٹی سیچویشن جو تھی انسرجمسی اس حکومت کو یہ جکینی طور پر اس کے کریڈٹ میں جاتا ہے کہ اس کو بیرونی عوامل جو تھے بڑے پوزیٹیو ملے تیل کی قیمتیں جو تھی وہ بھی کم تھی سیکیورٹی سیچویشن جو ہے بہتر ہوئی اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو سحلاب جیسی کوئی آفت جو ہے وہ دیکھنے میں نہیں ملی تو آپ کو جی ڈی پی گروز جو ہے وہ اس وقت نظر آ رہی ہے میرا نہیں کہا کہ ایکانومی جو ہے وہ بلکل ڈوب گئی ہے یا یہ کہیں کہ ایکانومی بلکل بہتر ہو گئی ہے یقینی طور پر ایکانومی دوہزار تیرہ کے مقابلے میں آج بہتر ہے لیکن اس کی فاؤنڈیشن جو ہیں وہ سٹرانگ نہیں ہو سکی اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں